نہیں ہے انسان اس خوف سے اپنی زوجہ کے قریب نہ جائے کہ غسل کرنا پڑے گا اور اگر کہیں غسل میں ایک بال برابر جگہ بھی سوک گئی تو کیا ہوگا پاگل ہے سمجھ رہے ہو یہ کون ہے پاگل ہے تھوڑے دنوں میں ان کی بیگم خود ہی کیس کر دے گی بھائی جان غسل تو غسل ہے یار جاؤ نہ ہو کیوں خوش رہ جاؤ گے جب سارے جسم پہ پانی ڈال دیا ہے شاور کے نیچے بیڑھ گئے تو بھیگ جاؤ گے نہ پورے پھر یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے بال برابر جگہ خوش رہ جائے تو یہ پاگل پھنے کا علاج کرو کیونکہ یہ نہیں کرو گے نا اور پاگل ہو جاؤ گے میں وہمیوں کی کبھی حوصلہ اوزائی نہیں کرتا جتنے آپ ان کو سمجھائیں گے نا یہ اور وہم ان کا بڑھتا ہے اسلام علیکم مفتی صاحب درست قرآن کے بعد دعا کروا دیا کریں بھائی سب لوگ بیان کے بعد دعا کرواتے ہیں میں اس لیے نہیں کرواتا تاکہ اس دعا کو لوگ لازم نہ سمجھیں تو اس لیے پوری دنیا میں ایک آدمی ایسا رہنے دو جو بیان کے بعد دعا نہ کروائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ دعا ضروری نہیں ہے اور ویسے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتا ہوں وہ بھی کافی ہے کیا بے نمازی کا حلال کمانا حلال جو کمارا ہے تو بے نمازی بھی ہوگا تو حلال ہی کہلائے گا اتوار والے دن عشاء کی نماز میں خاندانی طریقے سے تلاوت کر دیا کریں تاکہ نماز میں اچھی طرح دل لگے میری خاندانی تلاوت یوٹیوب پہ موجود ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ اپنی تلاوت ریکارڈ کروائیں تراویوں کی جو تلاوتیں میری آپ یوٹیوب پہ لکھیں مفتی تاریخ مسعود ریسائٹنگ تو میری سورہ مریم کی تراوی کی تلاوت موجود ہے جو سننا چاہے سن سکتا ہے